اسلام علیکم سٹوینٹس آج ہم نے پانچھویں چپٹر پہ بات کرنی ہے بک ون کے چپٹر نمبر فائیف اور ٹوپک کا نام ہے پارشل فریکشن پارشل فریکشن یہ ٹوپک جو ہے آپ نے میٹرک لیول پہ بھی پڑھا تھا یہ ٹوپک فرسٹ یئر میں بھی ہے یہ ٹوپک سیکنڈ یئر میں بھی ہے اور بی ایسی میں بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پارشل فریکشن جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ادھر کوئی ریشنل فریکشن ہو پی او فیکس اور کی او فیکس کوئی ریشنل فریکشن ہے پارشل فریکشن is the process پارشل فریکشن پروسس ہے یہ کیا ہے پروسس ہے بیسیکلی پارشل فریکشن کیا ہے ایک پروسس ہے کس چیز کا پروسس ہے یہ پروسس ہے جس میں ہم ریشنل فریکشن کس کو ریشنل فریکشن ریشنل فریکشن کو ریزولف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مرزول کرتے ہیں ریزول انٹو اٹس پارٹس اس کو اس کے پارٹس میں ریزول کرتے ہیں سو پارشل فریکشن تھوڑا سا آئیڈیا کو دے رہا ہوں کہ پارشل فریکشن کیا ہے ایک پروسس ہے جس میں ہم ریشنل فریکشن کو ریزولف کرتے ہیں انٹو اٹس پارٹس انٹو اٹس پارٹس اب یہ ریشنل فریکشن یہ سارا پروسس پر فارم کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ جو ریشنل فریکشن ہوتی ہے وہ پروپر ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے پروپر ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے پروپر فریکشن کیا ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر جو ہے وہ لیس دن ہوتا ہے کس سے ڈینومیریٹر سے اس کو ہم بولتے ہیں پروپر فریکشن ہاں اندر انپروپر فریکشن آ جائے کیا آ جائے انپروپر فریکشن آ جائے تو آپ نے پارشل فریکشن کا پروسس پر فارم کرنا ہے تو ہم انپروپر فریکشن پر فارم نہیں کرتے ہم کیا کریں گے پہلے اس انپروپر فریکشن کو کنورٹ کریں گے کس میں پروپر فریکشن میں جب وہ پروپر فریکشن بن جائے گی اس کے بعد ہم پھر پارشل فریکشن کا پروسس کیا کریں گے اپلائے کریں گے تو پارشل فریکشن جو ہے وہ کیا ہے ایک پروسس ہے جس میں ہم ایک ریشنل فریکشن کو کونسی ریشنل فریکشن کو پروپر ریشنل فریکشن کو اس کے پارس میں ریزول کرتے ہیں اور پروپر ریشنل فریکشن کیا ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر جو ہے وہ لیس دین ہوتا ہے کس سے ڈینومیریٹر سے اور انپروپر فریکشن کیا ہوتی ہے انپروپر فریکشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پڑا ہوئے پہلے انپروپر فریکشن ایک ایسی فریکشن ہوتی ہے جس میں نیومیریٹر گریٹر ہوتا ہے ڈینومیریٹر سے یا پھر نیومیریٹر جو ہے وہ ایکوال آ جائے ڈینومیریٹر کے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ کونسی فریکشن ہے انپروپر فریکشن ہے اور پارشل فریکشن کا پروسس ہم انپروپر فریکشن پر اپلائے نہیں کرتے اب یہ ریشنل فریکشن کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ریشنل فریکشن ایک ایسی فریکشن ہوتی ہے جو اس فرم میں ہوتی ہے کس فرم میں ابھی میں نے لکھی ہے پی اوف ایکس اور کیو اوف ایکس اور یاد رکھیں پی اور کیوں جو ہیں پی اوف ایکس اینٹ کیو اوف ایکس جو ہوتے ہیں یہ آر پولی نومیلز کیا ہے یہ پولی نومیلز پی اوف ایکس اور کیو اوف ایکس کیا ہیں پولی نومیل سمجھا رہی ہے اور یاد رکھیں کہ q of x جو ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ denominator میں 0 نہیں ہونا چاہیے وہ 0 polynomial نہیں ہونا چاہیے تو rational fraction کیا ہوگی ہے rational fraction of the form p of x and q over q of x where p and q are polynomials and q of x is not equal to 0 تو یہ ساری form کو ہم کیا بولتے ہیں کیا کہا جاتا ہے اس ساری form کو اس ساری form کو ہم بولتے ہیں rational fraction تو تھوڑا سا sum up کر رہا ہوں ادھر دیکھئے گا سب سے پہلے تو آپ کو rational fraction کا پتہ ہونا چاہیے rational fraction کیا ہوتی ہے جس ایسی fraction جس کے numerator میں بھی polynomial ہو اور denominator میں بھی polynomial ہو number two partial fraction جو ہے وہ rational fraction کو resolve کرنے کا process ہے کس میں resolve کرنے کا process ہے اس کے parts میں resolve کرنے کا process ہے لیکن یاد رہے کہ وہ fraction کیا ہونی چاہیے proper ہونی چاہیے وہ fraction کیا ہونی چاہیے proper fraction ہونی چاہیے اگر وہ improper ہوگی تو ہم long deviant کی مدد سے اس کو convert کریں گے کس میں proper fraction کس میں convert کریں گے proper fraction میں تو سمجھنے partial fraction is a process in which we resolve a rational fraction into its parts اس کے parts میں resolve کرتے ہیں اور rational fraction کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ polynomials ہوتے ہیں numerator میں بھی اور denominator میں بھی اگر polynomial آ جائے تو ہم کیا بھولتے ہیں یہ fraction کون سی fraction ہے rational fraction polynomial کیا ہے اس کو میں آگے جا کے میں نے تھوڑا سی چیز کروانی ہے question کروانا ہے وہاں پر میں discuss کروں گا اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ polynomial کیا ہے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل یہاں پر discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ basically ہم کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا چھوٹی classes میں وہ آپ کو question کچھ اس طرح سے دیتا تھا وہ آپ سے کہتا تھا solve 2 over x plus 1 plus 3 over x minus 1 یا چلیں اس کو کر لیتے ہیں x plus 3 یا x minus 3 آپ اس کو solve کرتے تھے کیسے solve کرتے تھے آپ اس کو solve کرتے تھے x plus 1 اور x plus 3 LCM آ گیا x plus 1 x plus 1 سے cancel ہوگا 2 multiply ہوگا کس کے ساتھ x plus 3 کے ساتھ plus x minus 3 x minus 3 سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس 3 multiply ہوگا کس کے ساتھ x plus 1 کے ساتھ یہاں پہ minus use گئے میں نے plus کی جگہ x minus 3 پھر آپ اس کو مرزید simplify کرتے تھے 2 کو اندر multiply دہتے ہیں 2x minus 6 plus 3x minus plus 3 اور نیچے کیا ہے x plus 1 into x minus 3 تو یہ final میرے پاس result بن جاتا تھا 2x plus 3x 5x minus 6 plus 3 کتنا ہوتا ہے minus 3 اور denominator میں کیا x plus 1 into x minus 3 یہ چھوٹی classes میں اس طرح سے question دیتے تھے وہ آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ fractions دے دیتے تھا تھا درمیان میں plus minus یا multiply یا divide ہوتا تھا تو آپ نے اس کو solve کرتے تھے اور ایک single fraction بنا لیتے تھے اچھا چھوٹی classes میں یہ question ہوتا تھا اب طرح گھر سے سنیں گے یہ کیا ہوتا تھا question آپ کیا بناتے تھے answer آپ کے پاس ایک سے زیادہ fractions ہوتی تھی آپ simplify کر کے answer بناتے تھے آپ اور سے سنیں میری بات میں کیا کہنے لگا ہوں آج اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ result ہے میرے پاس یہ answer ہے اس سے واپس question بنا دیں یہ ایک single fraction آگی نہ answer میں اس سے واپس question بنا دیں تو جو process آپ use کرو گے وہ جو process آپ use کرو گے اس single fraction کو واپس question بنانے کے لیے اس answer کو واپس question بنانے کے لیے اس single fraction کو واپس اس کے parts میں resolve کرنے کے لیے divide کرنے کے لیے جو process آپ use کرو گے اس process کو ہم کیا بولتے ہیں partial fraction اس process کو کیا بولتے ہیں partial fraction سمجھنے بھی بات کو تو partial fraction is the process partial fraction کیا ہے ایک process ہے resolving a single fraction into its parts basically ہم جو چھوٹی classes میں answer بنایا کرتے تھے ہم answer سے واپس کیا بنانے لگے ہیں question بنانے لگے ہیں is that clear اب اس process کو ہم چار cases میں divide کرتے ہیں اس process کو ہم چار cases میں divide کرتے ہیں وہ cases میں یہاں پر بتانے لگا ہوں آپ کی ریوین کے لیے case 1 case 1 کیا ہے سن لیں case 1 میں وہ آپ کو ایک fraction دے گا وہ آپ کو کیا دے گا ایک fraction اس کے numerator میں کوئی constant ہوگا یا پھر کچھ x والی values ہوں گی expansion کرتے ہوئے partial fraction کی expansion کرتے ہوئے میرے ایک ایک وردہ لگ اور سے سنیے گا کیا بول رہا ہوں partial fraction کی expansion کرتے ہوئے numerator میں کیا ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ نے دیکھنا ہے کس کو denominator کو for example denominator میں x plus 1 x minus 3 is that clear میں کیا بول رہا ہوں case 1 سمجھا رہا ہوں آپ کو case 1 میں expansion کیسے کرتے ہیں آپ کو اس نے کہا جی resolve into partial fraction اوپر numerator میں کوئی constant ہوگا یا کچھ x والی values ہوں گی ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کب لینا دینا نہیں ہے جب ہم expansion کر رہے ہوں گے جب ہم کیا کر رہے ہوں گے expansion آپ نے تو دیکھنا ہے کس کو denominator کو denominator میں مجھے بتاؤ آپ کو کیا نظر آرہے ہیں factors نظر آرہے ہیں کیا نظر آرہے ہیں factors نظر آرہے ہیں اب ان factors کی آپ power دیکھو highest power کتنی ہے ان factors کی ان factors کی highest power ہے 1 ان factors کی highest power کیا ہے 1 تو ان کو بولیں گی یہ linear factor ہے یہی وجہ ہے کہ میں case 1 کو کیا کہتا ہوں linear factor بول case 1 کا نام ہی کیا رکھ دیا ہے linear factors اور سننیں میری بات expansion کرتے ہوئے اگر denominator میں linear factors آ جائے ہم بولیں گے یہ case 1 کا question ہے اور اس کی expansion کیسے کریں گے سنیں بولیں گے ہر linear factor کے حصے میں a constant آئے گا کیا بولیں گے ہر linear factor کے حصے میں a constant کتنے linear factors ہیں دو 1x plus 1 ہے اور 1x minus 3 ہر linear factor کے حصے میں a constant آئے گا یہ دیکھیں میں نے expansion کر دی ہر linear factor کے حصے میں کیا آئے گا a constant number آئے گا سمجھ گئے numerator کو دیکھنا ہی نہیں ہے بار بار تو بول رہا کیا کریں گے ہم دیکھیں گے denominator میں denominator میں کیا ہے linear factor جس میں x کی highest power کیا ہوتی ہے تو ہم linear factor کے حصے میں بولیں گے ہر linear factor کے حصے میں a constant آئے گا یہ تھا case 1 اب ہم بات کرتے case 2 کی اس کی بات کریں گے case 2 کی case 2 کیا کہتا ہے case 2 میں for example question کو جس طرح سے آتا ہے اوپر 1 ہوگا کوئی constant ہوگا یا پھر phi of x سے مراد کچھ x والی values ہوں گے ہمیں expansion کے دوران اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا denominator میں for example denominator میں x plus 1 اور x square minus 3 بلکہ یہاں پہ کریں x minus 3 hole cube hole پہ power لگا دی کیا لگا دی ہے hole پہ power لگا دی ہے تو سنیں اوپر 1 ہوگا یا کچھ x والی values ہوں گی denominator میں کیا ہوگا denominator میں کچھ factors ہوں گے ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ factor کون سے یہاں پہ x کی highest power 1 ہے یہاں پہ 1 ہے ان کو بولیں یہ linear factors یہ کیا ہیں linear factors لیکن یہ جو hole پہ power آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس linear factor نے تین بار repeat ہو رہا ہے hole پہ power کتنی ہے 3 hole پہ power کتنی ہے 3 جتنی power ہوگی factor اتنے بار ہی کیا ہوگا repeat ہوگا کیسے ادھر دیکھو ایک factor تو کیا آنا ہے x plus 1 plus دوسرا factor کیا آنا ہے x minus 3 ایک مرتبہ آگیا کیونکہ تین بار repeat ہو رہا ہے ایک دفعہ hole پہ power 1 کے ساتھ plus ایک مرتبہ x minus 3 hole پہ power 2 کے ساتھ plus ایک مرتبہ x minus 3 hole پہ power 3 کے ساتھ تو دیکھو hole پہ power کتنی تھی 3 linear factor ہے hole پہ power 3 ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا تین بار repeat کے ایک دفعہ power 1 کے ساتھ ایک مرتبہ 2 کے ساتھ اور ایک مرتبہ 3 کے ساتھ تو سن لیں جب بھی آپ نے جس میں factor کیا ہوں linear تو ہمیں پتا ہے linear factor کے حصے میں کتنے constant آتے ہیں ہر linear factor کے حصے میں a constant آتا ہے ادھر دیکھیں کیسے a یہ بھی linear factor ہے b یہ بھی linear factor ہے c اور یہ بھی linear factor d بس hole پہ جو power آئے گی جتنی power ہوگی اتنے times اس linear factor نے کیا ہونا ہے repeat اسی وجہ سے ہم case 2 کو بولتے ہیں linear factors linear factors in repeated form linear factors in repeated form یعنی کہ اگر ہمارے پاس hole پہ power آ جائے گی تو ہم ان factors کو جتنی power ہوگی repeat کیا کریں گے کیا کیا کریں گے repeat کیا کریں گے یہ case 2 تھا expansion کا case 3 case 3 میں کیا ہے سنیں case 3 یہ کہتا ہے کچھ اس طرح کا question ہوگا case 3 میں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں expansion کرنی ہے تو expansion کرتے ہوئے numerator میں کوئی constant ہے یا کچھ x والی values ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے تو کس میں دیکھنا ہے کس کو دیکھنا ہے denominator denominator اب denominator میں factors مزا رہے ہیں x plus 1 x square minus 3 تو دیکھو ایک linear factor ہے اور ایک میں x کی پاہدر کتنی ہے 2 اور ایسا factor جس میں x کی highest پاہدر کیا اور 2 سے کیا بولتے ہیں quadratic factor بولتے ہیں کیا بولتے ہیں quadratic factor تو یہ کچھ linear factor آ رہے ہیں لیکن ساتھ کیا آگیا quadratic factor اور quadratic factor جب آ جائے تو اس کو بولتے ہیں یہ case 3 ہے quadratic factors سمجھنے بھی بات کو اب اس کو expand کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک بات تو ہمیں پتا ہے کہ ان factors نے ادھر آنا ہے x plus 1 plus x square minus 3 بولتے ہیں ہر linear factor کی حصے میں ایک constant آئے گا ہر linear factor کی حصے میں کیا آئے گا ایک constant لیکن اگر آپ کے پاس quadratic factors آ جائیں کیا آ جائیں quadratic factors آ جائیں تو اس کے حصے میں کتنے constant آتے ہیں دو درمیان میں لگائیں plus اور دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے x لگا دیں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ x چائی b کے ساتھ لگا دیں چائی c کے ساتھ لگا دیں کوئی فرنگ مرت Parents دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لگانا ہے تو ہر linear factor کے حصے میں ایک constant یاد رکھنے والی بات کیا ہے ہر quadratic factor کے حصے میں کتنے constant آئیں گے دو constant آئیں گے درمیان میں plus لگائیں گے اور دونوں میں سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کیس فور کیس فور میں کچھ اس طرح کا کوششن ہوگا یہ چار کیسیز ہیں ایکسپینشن کرنی ہے نیومیریٹر میں کوئی کونسٹنٹ ہے یا پھر فائی آف ایکس مینز کچھ ایکس والی ویلیوز ہاں میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایکس پلس ون ایک سکر مائنس 3 ہول کیوب آ گیا چلیں کیوں پہلے یوز کیا تھا اب سکر یوز کر لیتے ہیں ہول میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فیکٹر میں دو بار رپیٹ ہونا ہے کیسے رپیٹ کرو گے ایک فیکٹر یہ ہے ایکس پلس ون پلس دوسرا فیکٹر کیا ہے ایک سکر مائنس 3 پلس دوسری مطلب رپیٹ ہوگا ایک سکر مائنس 3 کا ہول سکر ایک سکر مائنس 3 کا ہول سکر تو سنیں میری بات ہر لینئر فیکٹر کے اسے میں ایک کونسٹنٹ جبکہ کوادرینٹک فیکٹر کے اسے میں کتنے کونسٹنٹ آنے دو کونسٹنٹ آنے ہیں یہاں پر کیا آئے گا بی ایکس پلس سی اور یہاں پر آئے گا ڈی ایکس پلس لینئر فیکٹر کے اسے میں ایک کونسٹنٹ اور کوادرینٹک فیکٹر کے اسے میں دو کونسٹنٹ سمجھا لیے تو یہ چاروں کیسز اب ہم کیس پور پر لینئر فیکٹرز نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے کوادرینٹک کوادرینٹک فیکٹرز ان رپیٹیڈ فارم تو پارشل فریکشن کے مطارے پروسس کا جو ایک حصہ ہے وہ کیا ہے اکسپینشن پارشل اکسپینشن اور اس کے لئے میں نے چار کیسز بتائے ہیں ان چار کیسز میں لینئر فیکٹرز ہیں لینئر فیکٹرز ان رپیٹیڈ فارمز میں کوادرینٹک فیکٹرز ہیں اور کوادرینٹک فیکٹرز ان رپیٹیڈ فرمز میں اور ہم بولتے ہیں ہر لینئر فیکٹر کے اسے میں ایک کونسٹنٹ اور ہر کونسٹنٹ تو آپ تو بھی یہ پروسسس آپ کو کلیئر ہو بنگیا ہوگا تو اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کچھ اور چیزیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ پہلے پڑھا ہوا تھا آپ نے صرف میں نے ریوائز کی ہے ایک اور بڑی امپورنٹ چیز آتی ہے وہ کیا ہے ایک ہوتی ہے کنڈیشنل ایکوین یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس چپٹر سے ریلیٹڈ ہے کنڈیشنل ایکوین اس کو خالی ایکوین بھی کہہ دیتے ہیں یا پھر خالی کنڈیشنل بھی کہہ دیتے ہیں اور کنڈیشنل ایکوین بھی بول دیتے ہیں کنڈیشنل ایکوین اور دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایڈینٹی ان میں کیا ڈیفرنس کنڈیشنل ایکوین اور ایڈینٹی میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب ایک بات سن لیں کہ یہ دونوں ہے تو ایکوینس ایڈینٹی بھی ایک 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 ایکوین ہے کیا بولا ایڈینٹیٹی بھی ایک ایک ویان ہے اور کنڈیشنل بھی کیا ہے کنڈیشنل بھی کیا ہے ایک ویان ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں x square plus 5 x plus 6 equal to 0 تو اس میں equal آرہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک ویان ہے x plus 1 whole square equal to x square plus 2x plus 1 یہ بھی کیا ہے ایک ایک ویان ہے کیونکہ اس میں کیا آرہا ہے؟ equal آرہا ہے لیکن اس کو بولنگی یہ conditionل ہے یہ ایڈینٹیٹے یا فرก کیا ہے دنہوں میں وہ بتانے لگو بڑے مورڈن کوششن ہے سنیے گا اگر آپ اس کو صورت کر تو ایکس کی ویلیو آپ کو کیا ملتی ہے مائنس 3 اینٹ مائنس 2 اب لگاؤ ذرا ہے یہ اس کے کیا آگئے ہیں روٹس آگئے یہ کیا آگئے ہیں روٹس آگئے یہ جو ایکس کی ویلیوز آئی ہیں یہ کیا ہے روٹس اب یہ روٹس ان کے اندر پھٹ کرو ذرا ایکس کی جگہ ذرا لگاؤ مائنس 3 مائنس 3 کا سکیر پلس 5 انٹو مائنس 3 پلس 6 سیکوار تھیلو تو یہ آجا گا نائن مائنس 15 پلس 6 ایکوار تھیلو یہ ہمارے پاس آجا گا نائن مائنس 15 مائنس 6 مائنس 6 پلس 60 equal to 0 result equal آگئے ایکوین ساتیسوار ہو گئے اب مائنس 2 لگا دو کیا لگا لو، مائنس 2 کا سکیر مائنس 2 کا سکیر لگاؤ کتنا آئے گا 4 مائنس 2 مائنس 2 ڈپلائے کرو مائنس 10 4 مائنس 10 مائنس 6 plus six zero equal to zero اب میں کہتا ہوں آپ minus two نہ لگاؤ minus three نہ لگاؤ بلکہ کیا لگا جو minus one لگاؤ لگاؤ اپنی مرضی سے minus one کا square plus one five minus one سے multiply آگو تو minus five one minus five کتنا ہوتا ہے minus four minus four plus six تو یہ ہمارے پاس two answer آجے گا میں نے کیا کیا x کی جگہ پر کیا لگا ہے minus one minus one کا square plus five into minus one plus six equal to zero تو سنے یہ آگیا one minus five plus six equal to zero یہ آگیا minus four minus four plus six کتنا ہوجائے گا two which is not equal to zero ایکوین ساتسفائی نہیں ہو رہی سمجھنے پر باق کو یہ ایکوین صرف اور صرف کس کے لیے ساتسفائید ہے only for its roots آپ دنیا کا کوئی نمبر ان دو کے علاوہ اس میں سبسیچوٹ کریں آپ کو یہ ساتسفائید نہیں ملے گی result equal نہیں ملے گا ہاں minus three put کریں minus two put کریں result کیا ملے گا آپ کو equal to zero ملے گا تو کنڈیشنل کیا ہوتی ہے یہ کیسی ایکوین ہوتی ہے which is satisfied only for its roots which is satisfied only for its roots which is true only for its roots کوئی آپ ساکھ کچھ کنڈیشنل ایکوین کیا ہے تو آپ اس کو بتاؤ it is an equation which is satisfied or true only for its roots لیکن اس کے جیس یہاں پہ آجو آپ کا دل کرتا ہے x کی value کچھ بھی suppose کر لو جسرام میں کہتا ہوں x کی value of two رکھ لیں لگائیں اس میں پھٹ کریں two plus one whole square equal to two square plus two into two plus one یا دیکھا two plus one three three کا square nine equal to two two square four plus four plus one تو یا دیکھا nine equal to nine ایسے میرے mind میں x کی value آئی two میں اس میں substitute کی result equal آگیا آپ ایدھا نہیں سر ایک کام کریں x کی جگہ minus one لگا دیں تو پھر لگا دو minus one لگاؤ x کی جگہ minus one لگاؤ minus one plus one whole square equal to minus one plus square plus two into minus one plus one تو یہ کیا آجے گا zero اور یہ آجے گا one minus two plus one تو zero equal to zero دیکھیں پھر یہ true ہو گئی تو یہ کیا ہے identity identity ایک ایسی equal ہوتی ہے which is true for all values of variable variable کی ہر value کے لیے یہ true ہوتی ہے لیکن conditional ایک ایسی equal ہوتی ہے جو صرف اور صرف اپنے roots کے لیے کیا ہوتی ہے satisfied اور یہ conditional اور identity کا ذکر partial fraction میں وہ کیوں کیا ہے تو سنیں جب آپ کسی ایک single fraction کو partial fraction کے پروسس کے ترہو کیا کرتے ہو resolve کرتے تو جو result میں answer آتا ہے جو ایک ویان آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے identity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے identity ہوتی ہے سمجھنے بھی بات کو اس ورائز اس نے conditional ایک اور identity کا ایدر concept آپ کو بتایا تو یہ تھا conditional اور identity اب کچھ questions میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں partial fractions related جو وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے یہاں of the following is not a rational fraction ان میں سے کونسی fraction rational fraction نہیں ہے alpha ہے 4x cube plus 3x minus 9 over x square plus 1 beta option ہے 4 plus 3x over 5 minus x charlie option ہے 2x square plus 3x minus under root 7 over x plus 1 اور delta option ہے 2x square minus 3 under root x plus 9 over x square plus 7 کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کونسی rational fraction نہیں ہے آپ نے بتانا ہے تو سنیں rational fraction تو ہم کیا کہیں ہم کہیں کہ وہ rational fraction ہے ادھر دیکھو basically polynomial کیا ہوتا ہے polynomial کچھ اس طرح کی form ہوتی ہے 4x cube plus 3x square plus 9x minus 7 plus 0x minus 3 موجود تو ہے بس وہ ادھر ان کا کوفیشن 0 ہو گیا اس وجہ سے وہ terms یہاں پر نظر نہیں آئی تو یہ کیا ہے یہ میرے پاور ہوتی ہے that should be power is positive integer power کیا ہوتی ہے ہمیشہ positive integer اگر power negative ہے یا power کیا ہے fractional rational power fractionally بٹے والی power ہے تو پھر وہ polynomial نہیں ہوگا تو یہ بھی polynomial ہے یہ بھی polynomial یہ بھی polynomial denominator پھولینومیل ہے یہ بھی rational fraction بیٹا بھی rational fraction یہ پر دیکھو power 2 power 1 یہ power کتنی آگی 1 by 2 fraction آگی power میں اس case میں دیکھو fraction آگئی power میں تو یہ اس کا numerator polynomial نہیں ہے لیکن اس کا numerator پھولینومیل ہے گھر سے سننی چاہی بات power fractional یا negative بڑے گھر سے سنی گا power fractional یا rational variable کی نہیں ہونی چاہیے constant کی ہو سکتی ہے یہ پھر پھول کتنی 1 by 2 لیکن کس کی ہے constant کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس case میں power 1 by 2 variable کی ہے اس وجہ سے فرق پڑے گا یہ polynomial نہیں ہوگا یہ چارلی option میں numerator denominator دونوں polynomial ہیں یہ national fraction ہے آپ کوئی کہ سر اس پہ power 1 by 2 آرہی ہے 7 پہ 1 by 2 نہیں ہے تو میں نے ایک ایسی option ہے جس میں یہ rational fraction نہیں بنتی سمجھ رہی بات کو آپ کو clear ہو گیا ہو گیا mcq ایک اور mcq آپ کے ساتھ discuss کرتا ہم اس mcq میں جا میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ direct آپ سے question پوچھ رہا partial fraction کا partial fraction of 5x square plus 5x minus 3 over x plus 1 whole square x minus 2 is dash کہ جب اس کی partial fraction میں آپ اس کو resolve کرتے تو کون سا آنسر آتا ہے تو سنیں alpha option اس نے دی ہے 2 over x plus 1 plus 1 over x plus 1 whole square minus 3 over x minus 2 2 plus 2 or delta option d d d none of this مجھے بتانا ہے کہ ریزولف کرنے کے بعد اس کو پارچل ایکسپینشن کے بعد پورے پروسس لگانے کے بعد ریزولف کرنے کے بعد جن میں سے کون سا ریزولٹ تو اگر تو ہم پروپر پروسس کی طرف آئیں اس پر پورا پارچل ایکسپینشن کا پروسس سولف کریں پھر ہمیں ریزولٹ ملے تو اتنا نائم تو ہے نہیں تو اب سنیں میں کیا کرنے رہوں طریقہ کا سنیں یہاں پر مجھے ریزولٹ بتانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ڈینومنیٹر چیک کر لو کہ ایکسپینشنز تو سب کی سیمیں دیکھو یہ ہولسکیر ہے تو اس نے کیا آنے ریپیٹ ہونے ریپیٹ ہوا اور یہ تیسری ویسے ہی آگئی تو ڈینومنیٹر تو سب کے سیمیں بات آجے گی کونسٹنٹس پہ کیا سینریو بنے گا تو اس کا طریقہ سنیں لینئر فیکٹر کون سا آپ کے پاس اب شورٹر میں بتا رہوں آپ کو یہ ایکس پلس ون خودکر کو چھوڑ دیں صرف لینئر فیکٹر کو لیں ایکس پلس ون اس کو زیرو کے ایکول رکھ لیں تو ایکس کی ویلیو کیا آ جاتی ہے مائنس ون اب میرے بات اور آگ اور سے سنیں گا ایکس کی ویلیو کیا آ جاتی ہے مائنس ون اچھا یہ مائنس ون فیکٹر ان دونوں میں سے کس کو زیرو بنائے گا پٹ کر دے گا ایکس کی جگہ مائنس ون نہیں کر مائنس ون پلس ون زیرو زیرو کا سکوئر زیرو اس فیکٹر میں زیرو ہونے ہے اس فیکٹر میں کیا ہونے ہے زیرو اس کو ہائیڈ کر لیں اس کو یوز نہیں کرنا ہم نے شورٹ کٹ میں اب ہم اس کو یوز نہیں کریں گے میں نے کیا بولا لینئر فیکٹر کو زیرو کے ایکول رکھیں ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں اب آپ دیکھیں کہ وہ ایکس کی ویلیو ڈینومنیٹر میں پٹ کرنے سے کون سا فیکٹر 0 ہوتا ہے جو فیکٹر 0 ہوتا ہے اس کو ہائٹ کر دیں اس کو کیا کر دیں ہائٹ کر دیں اس کو ہم یوز نہیں کریں گے ہم کس کو یوز کریں گے جو 0 نہیں ہو رہا ادھر دیکھو ادھر میں لاؤ ایکس مائنس 1 لگاؤ ایکس کی ویلیو کیا لگاؤ گے مائنس 1 تو مائنس 1 مائنس 2 کتنا ہو گیا مائنس 3 اور ادھر لگاؤ مائنس 1 دا سکیر پلس 1 پلس 1 5 سے ملٹیپلا ہوگا تو اس کا انصر آجے گا 5 ادھر مائنس 1 ملٹیپلا کروگے تو یہ ہو جائے گا مائنس 5 مائنس 3 یہ کینسل ہوگا تو اوپر بچا مائنس 3 تو مائنس 3 ہوگا مائنس 3 کیا آجتا ہے 1 ایک کونسٹ یہ ایک کونسٹ آگے ہے ڈائریکٹ آپ کے پاس پلس 1 دیکھو اس پہ کیا آرہا ہے کونسٹ مائنس 1 آرہا ہے یہ اپشن تو ہو نہیں سکتی سمجھیں میری بات تو یہ اپشن ہی بنے گی کیونکہ اس میں کونسٹ کیا آرہا ہے ہمارے پاس تو ایک کونسٹ کیا ہے پلس 1 ہاں اب پوسیبلیٹی ہے کہ الفا اپشن ہو یا بیٹا اپشن کیونکہ اس میں بھی پلس 1 ہے اور اس میں بھی پلس 1 ہے سمجھیں میری بات کو اب میں دوسرے فیکٹر کی طرف آتا ہوں دوسرا فیکٹر کیا ہے دوسرا فیکٹر ہے ایکس مائنس 3 اس کو 0 کے ایک ورن رکھیں ایکس کی ویلو کیا آگئی 2 پٹ کر دے کونسا فیکٹر 0 بن رہے اب یہ واپس میں اس کی اصل حالت میں لکھ رہا ہوں ایکس پلس 1 ایکس کی جگہ 2 لگائیں 2 پائنس 2 0 یہ فیکٹر 0 ہو رہا ہے اس کو یٹنائز نہیں کریں گے اس کو آپ نے ہائٹ کر دیں اس کو کیا کر دیں ہائٹ کر دیں صرف باقی کو یوز کریں 2 پلس 1 ایکس کیا 2 لگائیں 2 پلس 1 3 تو ڈی نومنیٹر میں کیا آ رہا ہے 3 نومنیٹر میں دیکھتے 2 کا سکیر 4 4 5 20 پلس 5 ایکس کیا 2 لگائیں 5 2 10 30 20 پلس 10 30 मائنس 3 تو یہ آ جائے گا 27 کیا آ جائے گا میں نے شاید option لیخنے میں گلتی کی ہے یہ آ جائے گا یہاں پر میسے چیک کر لیتے 10 پلس 20 پلس 10 30 30 मائنس 3 27 27 27 تو میرے خیال سے یہاں پر مجھے option change کرنی پڑے گی 3 1 3 3 9 27 پلس 9 پلس 9 تو ادھر میرے پاس کیا ہے ادھر میرے پاس ہے مائنس 9 ادھر کیا ہے پلس 9 تو پھر ان دوروں سے ایک سیلیکٹ کرنی دی تو ہمارے پاس کونسی option ہوگی بیٹا option ہوگی تو اپسو بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا solve کر سکتے ایک اور mcq لکھ رہا ہوں یہاں پر وہ mcq کیا ہے resolving resolving 3 x raised to power 5 plus 5 x raised to power 4 plus 2 x minus 1 divided by x square plus 4 whole cube x minus 1 whole raised to power 4 and x plus 2 whole square اس کو جب آپ resolve کرتے ہیں into partial fraction into partial fraction how many constants are to be determined how many constants are to be determined are to be determined alpha option is 12 beta 9 charlie is option 5 delta is 4 24 اگہ آپ کہا کہ پارشل فریکشن کو اگر اس کرتے ہیں اس فریکشن کو پnaire فیکشن کے پروسس کے تو آپ کو کتنے کانسٹنٹس فائنڈ کرنے پڑے گی اور آپ کو پتہ ہم کس کو دیکھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں ہم برنہ آمنیٹر کو دیکھ دکھ رہے ہوتے ہیں توجہی آمنیج یوں کون سا اندر فرکا ک��서قت رہاき ہائیً ماقعتی فریکشن اور ہر قواد کر نے کھانسٹان اسے دو اور مناب پاور کتنی ہے 3 ہو لپے پاور کتنی ہے 3 دو کانسٹنٹ تین بار رپیٹ ہونے ہیں تو 3 2 سا 6 3 2 سا 6 یہاں میں یہ لینئر فیکٹر ہے ہر فیکٹر کے سی میں ایک کانسٹ آنا ہے تو یہ 4 ٹائمز رپیٹ ہونا ہو لپے پاور 4 ہے تو یہ کتنے ہوں گے چار کانسٹ اور یہ کتنے ہوں گے دو تو 3 2 سا 6 پلس 4 10 اور 2 12 کانسٹنٹ جو ہیں بیسیکلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈیٹرمنٹ کرنے پڑیں گے بیسیکلی ڈیٹرمنٹ کرنے پڑیں گے